اس سے بہتر تو ہوئی نہیں سکتا آخری یہ ہری بوٹی ایسی ہے جیسے بہاری کباب آپ بناتے ہیں نسیخوں پر پرو کے السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ بہاری بوٹی رول تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بہاری بوٹی رول بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ایک ٹی سپون سابت سفیز زیرہ دس سے بارہ سابت کالی مرچیں اور تھوڑی سی جائفل اور جوادری ہم نے لی ہے ایک چھوٹا سا تکڑا ہم نے جائفل کر لیا ہے اور تھوڑی سی جوادری لی ہے ان تینوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ ملا کر دردرا سا پیس لیں گے اور یہاں پر ہم نے لی ہے آدھا کلو بونڈیس چکن اور اب اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کب دہی ایک ٹیبل سپون کا چاپا پیتا ایک ٹی سپون ہری مرچیں پائن چوب ایک ٹیبل سپون بھر کے ازرک لہسن کا پیسٹ نامک ڈے ٹی سپون لان مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آدھا ٹی سپون اور جو مسالہ ہم نے پیسا تھا یہ سارا مسالہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاز جنہیں ہم نے براؤن کر دیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اب اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے یہ دیکھئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے پیاز براؤن کی تھی تھوڑا سا تیل ہم نے اس میں سے کم کر لیا ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون آئل ہے اب اس میں ہم یہ میرینیٹڈ چکن شامل کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اور دہی کا پانی اور چکن کا پانی خوشک ہو جانے تک اسے ہم پکائیں گے یہ دیکھئے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری چکن کو ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے اور دہی کا اور چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو چلیے اب اسے بھون لیتے ہیں یہ دیکھئے چکن ہماری بھون چکی ہے اب اسے دیں گے کوئلے کا مزیدار سا دھوان اب آ جاتے ہیں ریسپی کے سیکنڈ سٹیپ کے جانب تو یہاں ہم نے لیا ہے دو کپ میدہ اس میں ہم شامل کریں گے آدھا ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون جینی اور چار ٹی سپون آئل ان دمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب سادے پانی کے ساتھ اس آٹے کو ہم گون لیں گے دو ہم تھوڑی سی سخت رکھیں گے جتنی ہم نارملی پراتھوں کے لیے آٹھا گونتے ہیں تو اسے تھوڑی سی سخت ہم دو رکھیں گے اب اسے دس منٹ کے لیے ہم ریسٹ دیں گے یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں چلیے ہم پراتھے بنانا شروع کرتے ہیں موسیقی 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 دے گا اور آپ بھی کہیں گے کہ واقعی آخری یا ہری بوٹی ایسی ہے جیسے بیاری کباب آپ بناتے ہیں سیخوں پر ایک پرو کے بوٹی اسٹ آرہا ہے اور بہتی 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 زیادہ مدرکار مائنڈ بلوئنگ آپ پرائی کریں اور آپ جو ہے بنانے والی جو ہیں ہماری بیگم کو دعائیں دیں کہ کیسی ریسیپی جو شاکین لوگ ہیں کہیں گے بہت ہی زبردست یہ تو آپ اپنی دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اپنے دعوتوں میں یہ بنائیں اور پھر اپنے جو مہمان ہیں ان سے تاریخیں سمجھ دیں واقعی آخری ریسیپی کو ٹرائی کو پسند آئے تو لائک کیجئے ۔ چینل کریں کو سبسکرائب کیجئے گا اور آپ بہت معاف کریں تو اللہحفیظ شکریہ موسیقی